السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو چلو آج بناتے ہیں بہتر بہت ہی ایزی ہے اور آپ لوگ دیکھ ساتے ہو کتنی کریمی اور یمی ہے چلو اس کے لیے میں نے کیا لیا ہے میں نے لیا ہے ڈبل کریم جس کو وپٹ کریم بھی کہتے ہیں جس کو ہیوی کریم بھی بولتے ہیں جس کو ملائی بھی بولتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کی زبان میں اس کو بولتے ہیں آپ لوگ سمجھ جاؤ گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اس کو لوگ کسی بھی کلین اس میں بال میں اور بال اس کا وہ جو کٹھو رہا ہے نا وہ ٹنڈا ہونا چاہیے مطلب جتنا ٹنڈا ہوگا اتنی جلدی ہی بنے گا اچھا اس کے لیے ہینڈ میکسچر میں نے لیا ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی بھی وہ وپ کرنے والا چھوڑس ہے اس سے کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ اس سے پروپر تک جائے گا اس کو اتنا وپ کرنا ہے اتنا اس کو وہ کرنا ہے کہ یہ جیسے اس کے لیے بناتے ہیں کیک کے لیے دیکھ سکتے ہو نا جیسے کیک کے لیے کریم بناتے ہیں اسی طرح یہ کریم بن جائے گا دیکھ سکتے ہو لیکن اس دوران ہاتھ نہیں روکنا ہے پھر لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ بالکل وہ ہو جائے گا ایسی لگے کہ مطلب یہ کیا ہوا اس کے ساتھ ہوا تو ہوا کیا یہ ایک دوسرے بلکل وپٹ کریم نہیں ہوگا کچھ اور ہی ہوگا لیکن اس کو پھر بھی ہاتھ نہیں روکنا ہے درمیان درمیان میں سے ساتھ سائیڈ میں سے اس کو ساف کرتے جاؤ اور مسلسل اس کو وپٹ کرتے جاؤ دیکھ سکتے ہو کہ میں کر رہی ہوں ابھی تک تو ہو گیا لیکن اتنا تک نہیں ہوا جتنا ہمیں چاہیے جتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اب بٹر بن گیا ہے اب اس کی سائن کیا ہوگی کہ یہ بٹر بن گیا ہے جب مسلسل کرتے جاؤ گے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ پانی چھوڑ جائے گا نیچے سے جو دودھ ہے وہ الگ ہو جائے گا اور بٹر الگ ہو جائے گا ابھی توڑی دیر میں آپ لوگ دیکھ لوگے کہ یہ بٹر الگ ہو گیا اور اس کا جو پانی ہے جو ملک ہے وہ الگ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہو نیچے دیکھ سکتے ہو نا یہ دیکھو ہے بلکل پانی لیکن اس سے زیادہ کرنا ہے اس طرح کہ بلکل یہ جو بٹر ہے اوپر سے آ جائے ایک سائیڈ بھی ہو جائے ابھی ہاتھ نہیں روکنا مسلسل کرتے جاؤ جتنا آپ لوگ کرو گے اتنا اس کا پل پاؤ گے اس سمپل اس دیر اب یہ دیکھو یہ اب اور ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ مشین نے بھی بلکل جواب دے دیا یہ دیکھو کتنے مزے کا آسانی سے بن گیا کچھ اور اس میں نہیں کرنا ہے بس وہ لے لو جس کو ڈبل کریم کہتے ہیں وپٹ کریم کہتے ہیں پتہ نہیں قیماغ بھی بولتے ہیں افغانی پاکستانی اس کو ملائی بولتے ہیں وہ لے کے نا اس کو صحیح طریقے سے وپٹ کرتو مطلب اس کو پینٹ لو صحیح طریقے سے جتنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں اور مشین سے کرو گے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے زیادہ زیادہ اس بھی دس منٹ لگتے ہیں کر کے اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کا جو پانی ہے یہ دودھ ہے نا یہ پینکنا نہیں ہے یہ کسی بھی کانی میں یوز کر سکتے ہیں مثال کی طور پر آپ لوگوں نے آٹا گوننا ہے تو اس میں ڈال دو کوکی بنانی ہے اس میں ڈال دو کچھ بھی کرنا ہے نا لیکن اس کو پینکنا نہیں ہے کیونکہ یہ دودھ ہی ہے کچھ اور طرح نہیں ہے اب میں نے کیا کیا ایک دوسرے بڑے سے بال میں میں نے پانی لیا ہے اور اس میں آئس ڈالا ہے اکی اب یہ بٹر اس کے اندر رکھ دوں گی اور بالکل کول دوں گی یہ ڈر ہو نہیں کہ اللہ پانی چلا جائے گا یا کچھ کیونکہ بٹر ہے پانی تو وہ سوک کرے گا نہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں جو جتنا بھی دودھ توڑا ہلکا پلکا سا دودھ رہ گیا ہے نا وہ بھی نکل آئے کیونکہ بعد میں پھر خراب ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے دودھ کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا تو اس لئے اس کو توڑا سا وہ کر کے اب اس دوران میں کیا کر رہی ہے میں نے توڑا سا ہلکا سا اس میں سولٹ ڈالیا اگر آپ لوگوں نے سولٹ نہیں ڈالنا تو آپ لوگوں کی مرضی سولٹ ڈالا تو اس کو صحیح طریقے سے مکس کر دو اور پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو صحیح طریقے سے پریس کر دو کہ اس میں جو بچا ہوا پانی ہے نا وہ بھی نکل آئے تو وہ بہت ایزی لی نکل آئے گا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ٹھول آپ لوگوں کو یوز نہیں کرنے کچھ مشین نہیں یوز کرنے پس ہاتھوں کی مدد سے صاف ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے کہ وہ سارا نکل آئے اور اب کرنا کیا ہے اس کو کسی بھی کلین کنٹینر میں رکھ دو فریج میں رکھ دو بٹر پہ لگاؤ پراتے بناو رائس میں ڈالو جو بھی کرنا ہے ہوم میٹ بٹر آپ لوگوں کا بلکل ریڈی ہے اور یہ مزی کی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ لوگ اپنی ہاتھ سے بناونا تو اس کا ٹیسٹ بھی امیزنگ ہوتا ہے اور میرے یقین جانو جو یہاں بٹر ملتے ہیں نا اس سے یہ ہنڈر ٹائم بہتر ہے بہتر ہے یہ ہے کہ اس میں کچھ دوسری انگریڈینس نہیں ہیں کچھ اور نہیں ہیں مکس نہیں ہیں بس جو ہے اے کی چیز ہے ختم تو اب کریں گے اس کا کیا اب یہ رکھ دیں گے ایک جگہ پہ اس میں کنٹینر میں اور آرام سے یوز کرو جب بھی آپ لوگوں کا جی کریں انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ لوگوں کی بہن اروج